پاکستان ورسز انگلینڈ سیریز 2022 کے پہلے ٹیسٹ میچ کا پانچوہ دن اور بہت ایک سارٹنگ چلتے ہوئے دوستو یہ مقابلہ یہاں پر پہلے سیشن کے اندر پاکستان کی ٹیم کی طرف سے تھوڑی سی سلو بیٹنگ کی گئی لیکن لاسٹ میں جا کر انہوں نے اچھا کمبیک کیا کل میلا کر 32 ورس کے اندر 89 رنز ٹیم پاکستان نے بنائے ایک وکٹ کو لوس کیا دو آشر یا آٹھ کے رنڈیٹ کے ساتھ یہ ٹیم ہمیں آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دی شروعات بہت ہی خراب تھی پہلے ایک گھنٹے کے اندر پاکستان کی ٹیم نے صرف بارہ رنز بنائے دوستو اس سیشن کے اندر یہاں پر پاکستان کی ٹیم کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے پھر بعد میں اچھا کمبیک کیا آخری سوا گھنٹے کے اندر انہوں نے یہاں پر ستر کے آس پاس ستر کے اوپر رنز کو بنایا آخری سوا گھنٹے کے اندر اور اس وقت پاکستان کی ٹیم کی اگر بات کی جائے تو وہ جیت سے 174 رنز کی دوری پر ہیں ہسٹورک جیت سے 174 رنز کی دوری پر ہیں پاکستان کے اندر ابھی تک اتنا بڑا سکور 343 کا سکور چیز نہیں ہوا ہے دوستو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سکور اب ٹیم پاکستان یہاں سے چیز کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اوورس کی اگر بات کی جائے کہ آج کس دن کے اندر کتنے اوورس کا کھیل باقی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر بات کی جائے دوستو اوورس کی تو اوفیشلی جو کھیل بچا ہوا ہے آج کس دن کے اندر وہ بچا ہوا ہے 65 اوورس کا لیکن کھیل اتنا نہیں ہو پائے گا لگ بگ آپ یہ کہیں کہ 45 اوورس کا کھیل ہوگا تو یہ غلط نہیں ہوگا تو 45 اوورس کے اندر پاکستان کی ٹیم کو لگ بگ 174 رنز بنانے کی یہاں سے ضرورت ہوگی کیونکہ جو اوپر والے 20 اوورس ہیں وہ شاید ہو یا نہ ہو 20 اوورس تو پکے نہیں مطلب کہہ لے کہ پورے اوورس تو پکے نہیں ہوں گے 65 اوورس بتایا جا رہے ہیں تو 65 اوورس تو نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر 45 کے اراؤنڈ باؤوٹ جو ہے وہ اوورس ہوتے ہوئے میں دکھائی دیں گے تو پاکستان کی ٹیم کو 45 اوورس ذہن میں رکھ کر رڑین 174 رنز کو چیز کرنا پڑے گا اگر بات کی جائے دوستو دن کی شروعات کی تو دن کی شروعات ٹیم پاکستان کے لیے اتنی اچھی نہیں ہوئی جب امام الحق بیٹنگ کر رہے ہیں ایک چوکہ انہوں نے لگایا اور چوکہ لگانے کے بعد وہ ڈاون ڈا لیک سائیڈ گین کو کلپ کر بیٹھے گیند بلے کا کنارہ لیتے ہوئے وکیٹ کیپر کے پاس گئی اور ٹیم انگلینڈ کو دن کے شروعات ہی اوورس کے اندر مل گئی وکیٹ اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم ہمیں کافی زیادہ انڈر پریشر دکھائی دوستو ٹی ڈرنکس بیک تک پہلے سیشن کی ڈرنکس بیک تک پاکستان کی ٹیم کی جو پیزیشن تھی وہ بہت ڈاون ڈول تھی سلو کرکٹ کھیلی جا رہی تھی لیکن ڈرنکس بیک کے فوری بعد پاکستان کی ٹیم نے اٹیکنگ کرکٹ کھیلنے کا سلسلہ شروع کیا اور لگ بگ کوئی ستر کے اوپر رنز جو ہیں وہ ڈرنکس بیک کے بعد ٹیم پاکستان نے جوڑ دیئے اس سیشن کے اندر یہاں پر اب یہ میچ پروپرلی بیلنس پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے دوستو کیونکہ جو سیکنڈ سیشن ہوگا وہ ہوگا سوا دو گھنٹے کا اور سوا دو گھنٹے کے اندر اگر پاکستان کی ٹیم نے اس سیشن کے اندر یہ بھی سوا دو گھنٹے کا سیشن اس سیشن کے اندر اگر پاکستان کی ٹیم نے بنائے ہیں یہاں پر جو رنز ان کی تعداد ایٹی نائن ہے تو اب اگلے گھنٹے کے اندر اگر تھوڑے کنٹرول میں رہتی ہے یہ ٹیم تو یقیناً ایک سو دس رنز ایک سو بیس رنز بنانے کا سوچ سکتی یا پھر سو رنز بنانے کا بھی ٹیم پاکستان سوچ سکتی ہے اور آخری سیشن کے پھر بیس اوٹس کے اندر لگ بک کوئی سات ستر رنز بجھائیں گے جو کہ بنانے پڑیں گے لیکن یہ سب چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں دوستو وکٹس کے اوپر وکٹے ابھی سات بچی ہوئی ہیں اور اچھی خبر یہاں پر تمام پاکستانی فینس کے لیے یہ ہے کہ ازر علی جو کہ کل انفٹ ہو کر باہر چلے گئے تھے وہ اب دوبارہ سے بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو پاکستان کو شورٹ بیٹنگ کے ساتھ نہیں جانا پڑے گا ازر علی ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں ہے لیکن وہ ابھی بیٹنگ کرنے کے لیے دوبارہ سے آئیں گے دوستو یہاں پر انہوں نے دو گینے کل کھلی وہ ریٹائر ہٹ ہو کر واپس گئے انگلی کے اوپر ان کے گین لگی اور اس وجہ سے وہ ہمیں بیٹنگ کو کنٹینیو نہ رکھتے ہوئے دکھائی دیے کل بابر آزم کو ٹیم پاکستان نے لوس کیا عبداللہ شفیق کو لوس کیا آج صبح پاکستان کی ٹیم نے ایمام الحق کو لوس کر دیا ایمام الحق کا اٹھ ہو گئے جس کے بعد اب ساؤت شکیل کی جتنی تاریف کی جائے دوستو اتنی ہی کم ہے کمال اننگز کھیلتے ہوئے میں دکھائی دی رہے ہیں ساؤت شکیل اپنے ٹیسٹ میچ ڈیبیو کے اوپر یہاں پر پہلی اننگز کے اندر 37 رنز بنایا ہے انہوں نے دوسٹے اننگز کے اندر 63 رنز بنا دیئے کل ملا کر ان کے 100 رنز ہو گئے ہیں اپنے پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے اندر لیکن اب ان کا کام ختم نہیں ہوا ہے ان کو اپنی اننگز کو اچھے سے آگے لے کر بڑھنا پڑے گا یہ پارٹنرشپ کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں ریزوان اور ساؤت شکیل کے درمیان تو یہ پارٹنرشپ اسی رنز کی اب لگ چکی ہے بہت ہی زبردست قسم کی پارٹنرشپ اور اس پارٹنرشپ کے لئے لائک تو بنتا ہے لائک کے ساتھ ساتھ شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا بہت دو شکریہ آپ کا یہاں پر بہت ایکسائٹنگ اگلے دو سیشن رہنے والے ہیں اس مقابلے کے تو دوستو یہاں پر ساؤت شکیل نے اپنا ٹائم لیا اور بعد میں جا کر وہ اٹاکنگ کرکٹ کھیلتے ہوئے میں دکھائی دیئے دس چوکے اب تک انہوں نے لگائے ہوئے ہیں محمد ریزوان نے بیالی سرنز بنائے میں پچاسی گین وکا کی آوائے سامنا پانچ چوکے لگا رکھے ہیں دو چکے لگا رکھے ہیں اور جو آخری چکہ انہوں نے لگایا وہ لنچ بریک سے ایک اور پہلے جو اوور تھا جیک لیچ کا اس کے اندر لگایا تو تھوڑی سیگرہ سیف کرکٹ کھیلتے ہوئے لاسٹ میں جا کر یہ پلیئر ہمیں دکھائی دیئے پچاسی گینوں کے اوپر بیالی سرنز بنائے ہوئے محمد ریزوان نے دونوں ہی پلیئر اچھے سے سیٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر امدہ کرگٹ کھیلتے ہوئے میں دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد جن پلیئرز کو آنا ہے بیٹنگ کرنے کے لیے آگالی سلمان کو آنا ہے دوستو بیٹنگ کرنے کے لیے جو کہ پہلے اننگز کے اندر ہاف سنچری سکور کر چکے ہیں ازار علی کو ابھی آنا ہے دوستو بیٹنگ کرنے کے لیے جو کہ اتنے اچھے ٹچ میں نہیں ہیں لیکن امید کریں گے کہ یہاں پر وہ بھی اچھی کریٹ کھیلتے ہوئے میں دکھائی دیں گے تاکہ میک جو ہے وہ اچھا کلوز میکچ ہمیں ہوتے ہوئے دکھائی دے ان دونوں ہی ٹیمز کے درمیان جس کے بعد پھر ٹیل شروع ہو جائے گی دوستو نسیم شاہ، ہاری سٹوف محمد علی اور زاہد محمود یہ چار پلیئرز ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے پچھلی ہی اننگز کے اندر ان چاروں ہی پلیئرز نے اچھا رول پلیئے کیا تھا آگا سلمان کے ساتھ کھیل کر مطلب اچھے انداز سے کھیلتے ہو یہ پلیئرز جو ہیں وہ ہمیں دیکھائی دیئے تھے اور خاص طور پر اگر بات کی جائے دوستو ان پلیئرز کی جو کہ ٹیل ہے پاکستان کی سال 2022 کے اندر پاکستان کی ٹیم نے سب سے بہتر پرفارم کیا ہوا ہے انٹرنیشنل ٹرکٹ کے اندر یہاں پر 22 کے اپریج کے ساتھ پاکستان کی ٹیل نے رنز بنائے ہوئے ہیں تو یہاں پر اگر اس ریکارڈ کو دیکھا جائے اس چیز کو دیکھا جائے تو ان پلیئرز کے اوپر ڈپینڈ کرنا تو نہیں چاہیے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑی بہت بیٹنگ کر سکتے ہیں حارش روف نسیم شاہب محمد علی انڈ زاہید محمود لیکن پھر یہ میچ ہاتھوں سے نکل سکتا ہے ٹیم پاکستان کے اس وقت جو پلیئرز موجود ہیں یہ جتنا لمبا اس میچ کو لے کر جائیں گے اتنا ہی بہتر رہے سکتا ہے یہ ٹیم پاکستان کے لئے یہاں پر اب جید کے لئے ایک سو چوہتر رنز کی ضرورت ہے ٹیم پاکستان کو یہ مقابلہ اور آگا سلمان عزر علی نسیم شاہ جیسے پلیئرز ابھی باقی ہیں پارٹنشپس کی بات کی جائے تو پہلی وگیٹ 20 کے سکور پر گر گئی تھی کل دوسری وگیٹ 25 کے سکور پر گر گئی تھی تیسری وگیٹ 89 کے سکور پر جا کر گری ٹیم پاکستان کے آج سب جب ایمام الحق آؤٹ ہوئے ایک اچھی پارٹنشپ ایمام الحق اور ساؤت شکیل کی درمیان ہمیں دیکھنے کو ملی جس کے بعد ابھی یہ دونوں ہی پلیئرز مل کر اسی رنز کی پارٹنشپ لگا چکے ہیں پہلے سیشن کے اختتامی تک اگر باولنگ کو دیکھا جائے تو ابھی تک ایک وگیٹ کو والی روبنسن ایک وگیٹ بین سٹوکس اور ایک وگیٹ کو جمی آنڈرسن نے اپنے نام کیا ہوئے تو فاسٹ بولرز کا جادو ابھی تک چل رہا ہے لیکن سپن بولرز جو ہیں وہ دوستو وگیٹ لینے میں کامیاب نہیں دکھائی دیئے ہمیں اور یہی وجہ ہے کہ اگلے سیشن کے اندر پھر سے ایٹیم انگلینڈ سپن بولرز کے ساتھ ہی ہمیں یہاں پر جاتے ہوئے دکھائی دے بلکہ فاسٹ بولرز کے ساتھ جاتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہیں آپ پر اگر دیکھا جائے اس میچ کے اہمیت کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آئی سی سی ٹیس چیمپنشپ کا پوائنٹ شیبل جس کے اعتبار سے پاکستان کی ٹیم اس وقت آپ کو نمبر پانچ پر دکھائی دے رہی ہے لیکن اس مقابلے کو اگر ٹیم پاکستان جیت لیتی ہے دوستو آج تو اس میچ کو جیتنے کے بعد پاکستان کی ٹیم ہمیں اپنی پوزیشن کو بہتر کرتے ہوئے نمبر تین کی پوزیشن پر بھی جاتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر ان کی ون پرسنٹیج ٹیم پاکستان کی ون پرسنٹیج 51.85 کی ہے انڈیا کی ون پرسنٹیج 52 کی ہے اور سرلنکا کی ون پرسنٹیج 53 کی ہے تو اس مقابلے کو جیتیں گے تو سیریز کے اندر ایک سیفر سے آگے جا سکتی ہے ٹیم پاکستان اور آئی سی سی ٹیس چیمپینشپ کے پوائنٹ سیبل کی اوپر ترقی کرتے ہوئے نمبر پانچ سے نمبر تین پر جا سکتی ہے یہ ٹیم لیکن اس کے لئے ان کو بنانے پڑیں گے 174 رنز لگ بک کوئی 35 سے 50 آورز کے درمیان یہ سکور ان کو بنانا پڑے گا اور ساتھ میں اگر بات کی جائے کہ اگر پاکستان کی ٹیم ہار جاتی تو کیا ہوگا اگر پاکستان کی ٹیم ہارتی ہے دوستو تو یہاں سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم نمبر پانچ پر ہی رہ گی اگر یہ میچ درو بھی ہوگا پھر بھی ٹیم پاکستان پانچ پر رہ گی لیکن پھر جو کہہ لے کہ آئی سی سی ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کی اندر جانے کے چانسز ہیں وہ پاکستان کی ٹیم کے بہت کم ہو جائیں گے تو اس لئے یہاں پر جیت ضروری ہے اس کے بعد چار میچز بچیں گے ٹیم پاکستان کے یہ والا میچ جیت لے گی اگر ٹیم پاکستان تو پھر ان میں سے چار میں سے تین میچز جیتنے پڑیں گے ایک میچ اگر ڈرو بھی ہو جاتا ہے تو کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہوگی برحل دیکھتے ہیں کہ بنتا ہے کیا یہاں پر یہ میچ اب بہت ہی انٹرسٹنگ ہو گیا ہے اور سیکنڈ سیشن کے اندر اور انٹرسٹنگ ہوگا یہاں پر سیکنڈ سیشن کے اندر ہمیں کافی حد تک آئیڈیا مل جائے گا کہ یہاں پر یہ میچ کس طرف جانے والا ہے تو ہمارے ساتھ ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیں چینل کو سبسکرائب کریے یہاں پر پاکستان کے ساؤت شکیل اور محمد رزوان اپنی بیٹنگ کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور پاکستان کے ٹیم کو چاہیے 174 رنز یہ مقابلہ جیتنے کے لیے